خلافت میں حارون راشد جو خلیفہ گزرا اس کا ایک بیٹا تھا وہ بھی حارون راشد کے بعد خلیفہ بنتا ہے اپنے ریایہ کا اور لوگوں کو اچھے اچھے فیصلے سناتا ہے حالانکہ وہ اس کے غلام کا بیٹا تھا اور غلام کے حقوں کو دیکھیں یہاں پہ غلام کے ساتھ کیا برطاہم کر سکتے ہیں مرد غلام ہے تو اس کو پہلا آزادی کا حق ہے دوسرا اس کو آزاد کرنا چاہتے تو آزاد کر سکتے اپنے گناہوں کا کفارہ بھی بنا لے سکتے تیسرا اس سے ہم تمام وہ کام لے سکتے لیکن پھر بھی وہ آخر کار غلامی رہیں گا اگرچہ وہی معاملہ عورت کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی جب دیکھیں گے تو عورتوں کو ہم جب غلام بناتے ہیں تو ان کو باندی یا لاؤنڈی کہتے ہیں تو یہ باندی یا لاؤنڈی کے ساتھ اسلام میں کیا سلوک ایک آزاد مرد کو کرنا چاہیے اس کے تعلق سے قرآن کے اندر سورہ نسا سورہ نمبر چار کے آیت نمبر تین میں سورہ المومنین سورہ نمبر تیویس کی آیت نمبر پانچ سے چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ آپ اپنے لاؤنڈیوں کے ساتھ ہم بستری بھی کریں تو ان کی حقوق کو ادا کرو مطلب یہ اجازت دی گئی کہ ہم ہمارے سامت کوئی جنگ کرے وہاں سے کسی عورت کو بھی لے کے آئے وہ اس کا اپنا باندی بنا کر لے کے آئے تو یہ مجاہدین یا مسلمان کو حق ہے کہ اس کے ساتھ وہ ہم بستری بھی کر سکتا اب آپ کو یہاں پہ اٹکتا یہ بات اور غیر مسلمان اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیسا ہوتا بلگئے اسلام اس کا شرط بتایا جاتا ہے دیکھئے ایک آزاد عورتوں کے ساتھ نکاہ ہی کیا جا سکتا اس کو بندی بنا کر نہیں رکھا ساتھ بندی بنانا ایک آزاد عورت کو بندی بنانا یہ حرام ہے اسلام میں جب جنگ کے دوران یاد رکھیے صرف غلامی کا سسٹم اسلام میں جنگ کے دورانی جھوتا جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے اس کے اندر مسلمان جیتتے ہیں مال غنیمت ملتا ہے مال غنیمت کا حصہ بن کر مرد غلام اور عورت غلام آتے ہیں تو مرد غلام کو غلام بنا کر اس سے تمام کام لیا جاتے ہیں لیکن جب عورت آتی ہے تو اس کو بھی تمام کاموں کے ساتھ اس مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ تمام کام کرے جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہیں تو وہ بیٹا یا بیٹی ایکول ٹو آزاد نکاح کرنے والے عورت کے بیٹا یا بیٹی کے ماند بن جاتا ہے یعنی غلام کے بیٹا یا غلام کی بیٹی خود کے بیٹے بیٹی کا شرط میں آ جاتے ہیں غلام پھر بھی غلام ہی ہوتا ہے اب وراثت میں وراثت جب باتی جاتی بچوں کو باتتے ہیں تو وہ وراثت کے بیٹے کو یہ بھی بیٹے کو باتا جاتا ہے یاد رکھیں اسلام میں غلام کے بیٹے کو بھی وراثت دی جاتی ہے کہ آپ نے حضرت ماریہ آل خیبتیہ کے بارے میں سنا کھانا بیٹا